اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بری شان والا ہے اللہ وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بہترین چیز دے سکتا ہے ایک نہیں کئی باغے جن میں نہریں بہتی ہوں اور کئی آلشان محل دے سکتا ہے بلکہ کافروں انکار کرنے والے نے تو قیامت ہی کو جھٹلا دیا ہے اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لئے ہم نے آگ یعنی جہنم تیار کر رکھی ہے جب جہنم جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ آگ کے گسے اور چیخنے چلانے کی آواز سنیں گے اور جب جہنمی لوگ زنجیروں سے بھادے ہوئے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں پھیک دیے جائیں گے تو اس وقت وہ لوگ موت یعنی ہلاکت کو پکاریں گے تو اس وقت انہیں کہا جائے گا آج تم صرف ایک موت کو نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ لیجئے جہنم کا یہ دردناک بہت تکلیف والا عذاب اچھا ہے یا ہمیشہ رہنے والی وہ جنت جس کا اللہ نے درنے والوں سے وعدہ کیا ہے جو ان کا بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا جنت میں لوگوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا ایسا وعدہ ہے جس کو اللہ پورا کر کے ہی رہے گا اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کافروں اور ان بناوٹی معبودوں کو بھی جمع کرے گا جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ ان بناوٹی معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے وہ بناوٹی معبود کہیں گے میرے رب تیری ذات سب عیب سے پاک ہے ہمارے لئے ہرگز یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بناتے لیکن تُو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو عیش و آرام کی زندگی دی یہاں تک کہ تجھے یاد کرنا بھول گئے یہ خود ہی حلاک و برباد ہونے والے لوگ تھے فقط کذبوکم بے ما تقولون فَمَا تَسْتَتِعُونَ سَرْفَمْ وَلَا نَصْرَ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُزِقْ وَذَابًا كَبِيرًا تو اللہ کافروں سے کہے گا ان معبودوں نے تو تمہاری بات کو جھٹلا دیا کہ وہ عبادت کے لائق ہیں اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہیں اپنی مدد کر سکتے ہو اور تم میں سے کوئی ظلم شرک کرے گا اسے ہم بڑا عذاب دیں گے وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةَ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لئے آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ دیکھ رہا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج اٹھارمے پارے کا ستنہوہ رکوع ہے آخری رکوع اٹھارمے پارے کا جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کی گیارہ آیتیں ہیں دس سے بیس تک آئیے غور کرتے ہوئے چلیں کہ جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں باغات کیوں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو کئی باغات ان کو دے دیں اور ہم چاہیں تو ان کے لئے بہتری محل بنا دیں پھر آگے بیان کیا جارہا جہنم کی آگ کیسی ہوگی جب وہ لوگ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو جہنم کی آگ کو گصے سے بفڑنا اور دھارنا سنیں گے بفر رہی ہوگی چلا رہی ہوگی چیخ رہی ہوگی دھارے مار رہی ہوگی لوگ سنیں گے دور سے ہی پتا چل جائے گا جس طریقے سے ہے سورہ ملک سورہ نمبر سٹھ سٹھ آیت نمبر ساتھ اور آٹھ پر غور کیجئے انکار کرنے والے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو گدھے کی طرح جہنم کے چیخنے کے آواز سنیں گے اور گرمی کی وجہ سے مارے وہ جہنم پھٹی جا رہی ہوگی تو یاد کیجئے جہنم کا دھارے مارنا پھر اسی طرح گصے میں اچھلنا کودنا جب آدمی کو گصا آتا تو اچھلتا ہے کودتا ہے اللہ طاقت دے گا اور یہ ایک حقیقت ہے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ وہ اسے ہی بیان کیا گیا جی نہیں اللہ قیامت کے دن جہنم سے کہیں گے حلمی مزید قاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر تیس اور چاہیے کیا اس کے بعد لوگ موت کو یاد کریں گے تو کہا جائے گا لا تدلیو ماسورم واحد ودو سبورا کثیرا بہت ساری موتوں کو یاد کرو لیکن موت بھی آنے والی نہیں موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا جو جنت میں گئے تو موت زبا ہو گئی اور جہنم میں گئے تو موت زبا ہو گئی موت کو بھی موت آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی تذکرے کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا دیکھو یہ ہے اور یہ ہے جہنم بہتر ہے یا جنت جہاں ہمیشہ رہنا ہے تو جنت بہتر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جن کو پوجا جا رہا ہے ان سے پوچھیں گے پتھر سے بھی پوچھیں گے اور انسان سے بھی پوچھیں گے عقل مند سے پوچھیں گے جن کے بعد عقل نے ان سے پوچھیں گے پتھر رہا ہے دوسری چیز ان کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے وہ بات کریں گے اور انسان کو جیسے پوچھا جا رہا ہے عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ سب سے پوچھا جائے گا کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یہ لوگ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے تو یہ لوگ کیا کہیں تیری ذات پاک ہے یہ ہمارے لئے کیسے مناسب ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو دوست بنائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے کیونکہ تُو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو خوشحال بنائے تھا تو دولت کی وجہ سے اکڑ میں آگئے گمراہ ہو گئے اور نصیحت کو بھول گئے اس لئے یہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے آخری آیت جو ہے آج کے درس کی جو سورہ فرغان سورہ نمبر پچیس کی آیت نمبر بیس ہے وَمَا رَسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَا الْمُرْسَلِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اتراز یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لئے جاتے ہیں سامان خریدنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنی بھی رسول آئیں وہ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں مارکٹ میں جاتے تھے تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ کھانا کھا رہے ہیں انسان ہے اس لئے رسول ہونے سے انکار کر دیا ایسا نہیں چل سکتا ہے وہ انسانوں میں سے ہے کھانا کھاتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے وہ مارکٹ میں جاتے ہیں اور اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا پھر کہا جا رہا ہے دیکھو تم لوگ صبر کرو یہ بہتر ہے تو ناظرین اکرام یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کون سے چیز کس کے لئے بہتر ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کسے کیا چیز کی ضرورت ہے رسالت کا حق دار کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق دار ہیں یا دوسرے حق دار ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق دار اللہ بہتر جانتا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درسیں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حمل قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ